اسلام علیکم آج ہم آکسورڈ ریڈنگ سرکل بک پن کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ٹوٹ تی انجن تو ٹوٹ ٹوٹ جو ہے وہ ٹرین کی آواز ہوتی ہے جب ٹرین ویسل کرتی ہے تو اس کی آواز کے پر اس لیسن کا نام رکھا گیا ہے تو ایم ایسی ایس لیننگ فیسلیٹیشن سینٹر کی طرف سے میں ہوں فررخ اور ہم کوشش کھریں گے کہ آج آپ کو یہ اچھا سا سمجھ میں آ جائے اور اس کے کچھ سنانسر بھی آپ خود سے کر سکیں ٹھیک ہے جی تو لیٹس سٹارٹ ٹوٹ اس مائی نیم میرا نام ٹوٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹرین کا انجن ہے جو اپنے بارے میں بتا رہا ہے اور میں اپنا نام اچھے سے بول سکتا ہوں وہ کیسے ہر ٹرین ہی ایسی آواز نکالتی ہے ٹوٹ ٹوٹ تو مطلب وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی مجھے سیٹی بجاتا ہے تو میرا نام خود بخود میرے موہ سے نکلتا ہے تو میں اپنا نام اچھے سے کہہ سکتا ہوں سنو مجھے اپنا ہورن بجاتے ہوئے ٹوٹ 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 دیکھا میں نے اپنا نام کتنا اچھے سے لیا ٹوٹ 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 میں ایک انجن ہوں میں ایک بڑی لمبی سی ٹرین کو کھیشتا ہوں ٹریک کے اوپر میں تو یہ سب چیزیں کھیشتا ہوں میں 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 سکتا ہوں میں لوگوں کو مردوں کو کھیشتا ہوں میں عورتوں کو کھیشتا ہوں میں لڑکوں کو کھیشتا ہوں میں باکٹ並ین اور اس مختلف سیکس کو کھیشتا ہوں طائلوں کو اور ڈبوں کو اور باکٹوں کو ٹھیک ہے اچھا بس اس کا خیال لٹنا ہے کہ اس کی پروننسیشن کیا ہوئی مطلب اٹ لیمان تو جب و او ایم ای این ہوتا ہے تو وومن ہوتی ہے ایک اور جب بہت ساری وومن ہوتی ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں ویمن لکھیں گے و او ای این اور پڑھیں گے ویمن تو ایم اینجن ای پھول ای لانگ ٹرین ای کھری مین ای کھری ویمن ای کھری بوئیز ای کھری گرلز ای کھری بیگز اینس 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 اوف اتنی ساری چیزیں گھزیٹا ہے نا اپنے پر لات کر اچھا جی پھر آگے چلیں آئی کھری سینڈ اینڈ راکس اچھا یہ بھی ہوتا ہے آپ کا پتہ ہے نا کہ بہت ساری ٹرین ایسی ہوتی ہیں جو صرف سمان لے جانے کے لیے ہوتی ہیں تو ان میں لوگ نہیں ہوتے تو ان ٹرینوں کے پر سمان راہ جا جاتا ہے تو بعض اوقات کہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ خاص کوئی مٹی پہنچائے جا رہی ہوتی ہے کچھ خاص پتھر پہنچائے جا رہے ہوتے ہیں آئی کھری باکسز بہت بگ ان سمال اور میں ڈبے لے کے جاتا ہوں بڑے بڑے بھی اور چھوٹے چھوٹے بھی دونوں طرح کے پوف 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 آئی گو اپ دا ہیل اور میرے اندر سے جب وہ دھواں نکلتا ہے پوف 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 اچھے پرانے زمانے کی ٹرین ہے نا تو زیادہ دھواں نکلتا تھا پرانے زمانے کی ٹرین اس کے اندر سے مجھو اس ٹیم سے چلتی تھی پوف 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 آئی گو اپ دا ہیل پہاڑی کے اوپر بھی چلا جاتا ہوں اور ایک اور طرح کی آواز جو اکثر ٹرین میں سے آتی ہے وہ چکا چک کی جو آتی ہے میں پھر واپس آ جاتا ہوں نیچے اور میں سنتا ہوں کہ سیٹی کی آواز کب آ رہی ہے یہ انجن کیوں سنتا ہے سیٹی کی آواز تو اس لیے کہ جب ٹرین سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ جب سیٹی بچتی ہے گارڈ کی تو ٹرین سٹارٹ ہو جاتی آگے چلتی ہے اہی طرح سے سیٹی کی مدد سے پہلے کے دمانے میں خاص طور پر کمیونکیشن ہوتی تھی کہ ابھی سٹاپ کرنا ہے ابھی رکنا ہے تو آئی لیسن فرزا بسل میں وہ اور سے سنتا ہوں کہ کب سیٹی کی آواز آ رہی ہے ٹوی 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 جو کہ سیٹی کی آواز بنائی انہوں نے اور جیسے میری سیٹی کی آواز ملتی ہے میں کھٹ سے جائے ہو پڑی تیری سے ووش کہہ کے جائے ہو نکل پڑتا ہوں آئی ایم آف کا مطلب میں نکل پڑتا ہوں اگر آپ کو میرے ساتھ آنا ہے تو براہ مہربانی ایک ٹکٹ لے لیجئے میرے جو ویل ہیں میرے جو پہیے ہیں وہ ٹریک کے اوپر چلتے ہیں دو لائنیں بے اچھی ہوتی ہیں انہیں کے اوپر رہتے ہیں ادھر ادھر اپنی مرضی سے نہیں جاتے ہیں بس اسی ٹریک پر چلتے رہتے ہیں وہ گول گول کھومتے ہیں یہ مختلف طرح کی آوازیں آتی ہیں تو بولنے میں تو مجھ سے بھی کچھ گر بڑ ہو گئی ہوگی شاید لیکن یہ کہ یہ مختلف آوازیں ہیں جو ہم کہتے ہیں ہر ملک کے زبان میں ٹرین کی چلنے کی آوازوں کو مختلف ناموں سے بولای جاتا ہے یہ نا ہمارے ہیں وہ چھکا چھک کہتے ہیں کہیں جو وہ کلکٹی کلک کرتے ہیں کہیں ٹکٹی ٹک کرتے ہیں کہیں ٹکٹی ٹھیک کہتے ہیں تو یہ مختلف آوازیں ہیں جو ٹرین کے ساتھ منصوب کی جاتی ہیں سب انہوں نے بولی کہ میں ایسے چلتا ہوں میرے بھئے ایسے چلتے ہیں یہ آوازیں نکلتی ہیں come with me come and join the fun میرے ساتھ چلو آؤ میرے ساتھ تفری میں مزے میں میرا ساتھ دو come and have a ride with toot the engine اور آؤ سواری کرو toot engine کے ساتھ engine جس کا نام toot ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہ نیکولاس آرزبرگ صاحب نے لکھی تھی engine کے بارے میں جو کہ train کا engine تھا بڑی آسان سی تھی مزے کی تھی امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اب ہم کوئی سنار سے اس کی طرف چلتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح جیسے میں کہتا ہوں کہ question کے answers آپ نے خود لکھنے میں questions explain کروں گا جواب کو سمجھ میں آ جائے تو آپ ویڈیو pause کیجئے گا وہاں اس سوال کا جواب لکھئے گا پھر next question کو سنیے گا ٹھیک ہے تو questions کے answers جواب خود لکھیں گے تو آپ کے teachers ہی بہت خوش ہو جائیں گے کہ ارے وہاں اتنے چھوٹے بچوں نے جواب خود لکھیں اور پھر آپ کو exam میں بھی وڑی آسانی ہوگی کیونکہ وہ جواب آپ نے خود ہی رکھے ہوں گے تو یاد کرنے کی ضرورت زیادہ نہیں رہے گی ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں question number one why is the engine called toot engine کا نام toot کیوں ہے لو بھئی اب یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے تو میں تھوڑا سا زیادہ explain کرتا ہوں آپ کو the engine is called the engine is called toot because engine کا نام toot ہے because اب آپ دیکھیں کیوں اور یہ بات میں نے بھی کچھ شروع میں بتائی تھی کہ اس کا نام toot کیوں ہے کیونکہ یہ toot toot کی آواز نکالتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سے toot toot کی آواز نکلتی ہے جب یہ سیڈی بچتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جب ہورن بجاتے ہیں تو اس کی آواز toot toot نکلتی ہے اس لئے اس کا نام toot ہے تو اب اس کو ہم لکھیں گے کیسے کانگیا کو سنگیرہ جی اب ہم اس کو لکھیں گے کیسے the engine is called toot because it hoots کیونکہ اس میں سے hoot نکلتی ہے کس طرح سے toot 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 ٹھیک ہے یہ اگر آپ لکھ دیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی engine toot اس لئے کہلاتا ہے کیونکہ یہ hoot کرتا ہے اس میں سے سیڈی نکلتی ہے جس کی آواز ہوتی ہے toot toot ٹھیک ہے تو یہ سوال آپ پورا کر لیجئے پھر ہم نیکس قوشن پر چلتے ہیں قوشنبر 2 what other names can you think of think of for an engine آپ کے خیال سے آپ اور کون کون سے نام سوچ سکتے ہیں کسی engine کے بارے میں تو اب آپ وہاں پہ اپنی مرضی سے کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں کوئی بھی نام کیسے بھی آپ کو پسند ہو تو آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے answer میں لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسے تین نام لکھ دیجئے جو آپ کو لگتا ہے کسی engine کے ہونے چاہیے جیسے کہ آپ لکھ سکتے ہیں چھک چھک آپ لکھ سکتے ہیں پوم پوم آپ لکھ سکتے ہیں پوم پوم جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے جیسے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی train کے engine کا یہ نام ہونا چاہیے اب وہ نام یہاں پہ لکھیں گے کوئی تین نام اور آپ کا جب آپ complete ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں جب آپ لکھ لیجئے پھر ہم چلتے ہیں next question کی طرف what does to pull سوال میں جب does ہوتا ہے تو وہ answer میں action word کے اندر s بڑھ جاتا ہے عام طور پر اس کے rules ہیں جو آپ آگے جا کے پڑھیں گے فیلال بس اتنا یاد رکھ لیجئے کہ toot pulls toot کیا کھیشتا ہے بڑی لمبی سی train ہے نا تو یہ بات اوپر لکھی تھی کہ لمبی سی train کو کیسے لکھا تھا انہوں نے دیکھیں پیشے بات ہوئی بھی ہے یہ دیکھئے دیکھیں ایک لمبی سی train کو کیا کہیں گے یہ بات پیشے لکھی بھی ہے تو اب یہ آپ یہاں بھی toot pulls اور پھر ایک لمبی سی train کو جو کہتے ہیں وہ یہاں لکھ دیجئے جب آپ پورا ہو جائے ہیں what does toot carry and where does it go اب carry تو یہ بہت ساری چیزیں لے کے جاتا ہے بہت ساری چیزیں اٹھاتا ہے ہے نا اچھا اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پیچھے جو loves use کیا ہے carry men carry women carry boys carry girls carry bags carry tin carry sex تو اب کیا کرنا ہوگا ہمیں جواب میں پہلے آپ پوری list بنا لیں ایسا کریں اس کی جواب کے لئے میں ایک جگہ لے لیتا ہوں ایسے پھر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو جواب کیسے بنے گا ٹھوٹ کھائریز کیونکہ سوال میں does تھا نا what does ٹھوٹ کھائری تو اگین ایکشن ورڈ میں ہمارے ایس لگ جائے گا تو ٹھوٹ کھائریز اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ carry کے آگے جب ایس لگی گا نا تو carry کی شکل بھی تو اسی بدلے گی c-a-r-r-i-e-s اب صحیح ہے ٹھوٹ کھائریز اور ٹھوٹ کیا لے کے جاتا ہے یہ ہم پوری list بنا لیں گے دیکھیں کیسے بنائیں گے میں چھوٹی سی آپ کو example دیتا ہوں ٹھوٹ کھائریز اور پھر آپ آگے لکھئے گا ان سب چیزوں کے نام جیسے کہ men comma women comma boys comma girls comma وہ سب چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں ان سب چیزوں کے نام پہلے لکھ دیجئے گا تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وہ کیا لکھے جاتا ہے where does it go جب یہ پورا لکھ لیں آپ ساری چیزوں کے نام تو پھر ہم اس کے بعد فل سٹاپ کے بعد ہم بتائیں گے where does it go اس کا کیا جواب ہے جی دیکھیں تلاش کرتے ہیں کہ کہاں جاتا ہے تو وہ up the hill بھی جاتا ہے اور down the hill بھی جاتا ہے come down again تو ہم یہ دونوں باتیں لکھیں گے ٹھیک ہے تو ہم کیسے لکھیں گے where does it go جب ہم نے پہلا جواب پورا کر لیا جب ہم نے پہلی بات لکھ دی کہ two carries men women boys girls واقعی جو جو چیزیں ہیں سیکس ٹین وہ یہ وہ سب کچھ تو ہم لکھیں گے جواب where does it go کا تو ہم لکھیں گے it goes goes کیوں ہوا کیونکہ سوال میں dust تھا تو go کی جگہ ہم نے goes کر دیا it goes اب کہاں جاتا ہے پہاڑی کے اوپر یہ آپ کو پتہ ہے کیسے لکھتے ہیں اور پہاڑی سے نیچے یہ آپ کو پتہ ہے کیسے لکھتے ہیں up the اور down the پہاڑی کو کہتے ہیں انگلیش میں hill تو لوگ اب سب کچھ ہی بتا دیا میں نے بس صرف آپ نے پورا لکھنا ہے جواب باقی تو سوال میں نے پورا سمجھا دیا آپ کو ہے نا بھئی تو شاباش پاس کا کس کا جواب لکھئے پھر ہم آگے چلتے ہیں next question next question ہے جی یہ رہا what does toot do after hearing the whistle جب whistle کی آواز آ جاتی ہے تو ٹوٹ کیا کرتا ہے میں نے بتایا تھا نا وہ تیزی سے جاتا ہے خوب یہ بات پیچھے پڑی تھی نا ہم نے کہ i listen for the whistle and whoosh i am off off ہے نا جیسی وہ whistle کی آواز آتی ہے میں بہت تیزی سے نکل جاتا ہوں تو بہت تیزی سے نکلنے کو ہم explain کر دیتے ہیں یہاں پہ تو what does toot do after hearing the whistle تو ہم جاب لکھیں گے after hearing the whistle toot T capital ہوگا پہلا والا after hearing the whistle toot کیا کرتا ہے toot goes off with a کس آواز کے ساتھ go off کرتا ہے وہ it goes off with a whoosh sound ٹھیک ہے وہ دواب پورا ہو جائے گا ہمارا آسان ساتھا ہے نا بھئی اب last question دیکھتے ہیں یہ جواب لکھ لیتے ہیں شابہ جلدی سے پھر ہم last question دیکھیں گے why does toot tell us to buy a ticket تو جواب کیسے بنے گا اگر ان سوال میں does ہے تو جواب کے اندر s لگے گا to tells us to buy a ticket toot ہم سے کہتا ہے کہ ہم ticket خرید ہیں اب دیکھئے وجہ ایک آخری جملوں میں لکھی تھی اگر ہمیں کچھ کیا کرنا ہے مزا کرنا ہے ٹھیک ہے and have a ride تو اگر ہمیں ride کرنی ہے اور fun کرنا ہے تو ہمیں toot کا ticket خرید نہ پڑے گا تو کیا جواب ہوگا بھئی to want to tells us to buy a ticket if we want to if we want to اگر ہمیں کرنا ہے کیا یا اگر ہم چاہتے ہیں کیا مزا کرنا have fun اگر ہم مزا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا ticket خرید نہ پڑے گا اب کچھ بچے چاہیں گے تو یہ دونوں باتیں اس میں لکھ سکتے ہیں جو میں دوسری بات کہی تھی if he wants to have fun and ride him اس کے پر سواری کریں تو اب یہ اچھا جواب ہو گیا پورا لیکن جواب آرام سے خود سے کر سکتے تھے وہ میں نے پورے ایک سکتے نہیں کی بلکہ آپ کو ہنٹ دے چھوڑ دیا تو اس طرح سے آپ کوشش کریں گے تو سارے ہی سوال آپ کو آسان لگنے لگیں ٹھیک ہے بھئی تو ہمیس سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی سوال آپ کون زیادہ اچھے جواب لکھتا ہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا پھر کسی اور لیسن کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ